ویلکم خوش حامدید اور السلام علیکم مائی نیم اس فاروق اور آپ فریلانس پاکستان بزنس کارڈ کیسی بھی بزنس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بارے میں ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ مختصران یوں سمجھ دیجئے کہ اس کے اوپر کسی بھی بزنس کی کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جب کوئی انسان میں یا آپ کسی کو اپنا بزنس کارڈ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جب آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے یہ میرا نام ہے یہ میرا ڈیزگنیشن ہے یہ میری کمپنی ہے یہ میرا ایمیل اڈریس ہوگا اس طرح سے یہ میرا فون ہوگا اور یہ سروسز ہیں جو میں آپ کو پروائیڈ کر سکوں گا تو جتنے بھی آپ کے یہ جو بینرز ہوتے ہیں ہورڈنگز ہیں آپ کے بروشرز آپ کے فلایرز یا نیوز لیٹرز وغیرہ یا ایون اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں جو فوٹر کے اندر آپ کو انفرمیشن ملتی ہے یا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جو آپ کانٹیکٹ اس کا پیج بناتے ہیں وہ دراصل بزنس کارڈ کی ہی ایک شکل ہے ڈیفرنٹ سائزز کی لیکن جب خاص بزنس کارڈ کی ٹرم ہم یوز کریں گے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا بزنس کارڈ جو کسی بھی میٹیریل کے اوپر ہم اس کو ڈیزائن کر کے پرنٹ کر لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بزنس کارڈ کے پرنٹنگ میں بہت ساری ریولیشن بھی آئی لوگوں نے اس کو چمڑے کے اوپر بھی پرنٹ کروایا ہے اسی طریقے سے گلوسی پیپرز ہوتے ہیں مختلف ٹائپس ہیں اس کی اور یہ ساری ٹائپس اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ یونیک انداز میں اپنی آئیڈنٹیٹی اس دنیا میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے یعنی اگر آپ کے ٹیبل کے اوپر دس پندرہ بزنس کارڈ پڑے ہوں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو اس لیے پھر ایک دور لگی ہوئی ہے اس کے اندر ایک کمپیٹیشن ہے کہ آپ کے بزنس کارڈ کے اندر کریٹیویٹی ہو انویشن ہو کچھ ایسا ایلیمنٹ اس کے اندر ضرور موجود ہو کہ جس سے آپ کو جو کلائنٹ ہے یا جس بندے کو آپ نے کارڈ دیا ہے وہ بوقت ضرورت آپ کو کال کرنے پر مجبور ہو جائے اب بزنس کارڈ کے ایلیمنٹس کی طرف آجیں تو بزنس کارڈ کے ایلیمنٹس میں تین یا چار ایلیمنٹس بہت اہمیت کے حامل ہے نمبر ون آپ کی جو کرنٹ انفرمیشن ہوتی ہے کروشل انفرمیشن جو معلومات ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں یا نہیں ہیں اب ان معلومات کو پرنٹ کے اوپر دینے کے لیے ہمیں فونٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا خیار رکھنا پڑے گا کہ ہم نے فونٹ شاہے وہ کونسا یوز کیا ہے کیا وہ ریڈیبل فونٹ ہے اور اس کا پوائنٹ سائز ہم نے کتنا رکھا یعنی اگر آپ سات پوائنٹ سے نیچے چلے گئے تو وہ ریڈیبل نہیں رہے گا کچھ لوگ چار یا پانچ کے اوپر بھی پرنٹ کر دیتے ہیں تو وہ بعد میں اس کو ہم مینگنیفائنگ گلاس کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی لکھا کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو مینگنیفائنگ گلاس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کا کارڈ بیکار ہو گیا اسی طریقے سے چودہ پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم رکھے جاتے ہیں سٹینڈرڈ بزنس کارڈ کے اندر آپ کی کریٹیوٹی ہے بعض کا آپ جیسے ایمیزان ہے یا گوگل ہے اسٹیبلش برینڈ ہیں آپ گوگل والے صرف گوگل ہی لکھ دیں گے تو کافی ہے ہمیں پتہ ہے گوگل کیا کرتا ہے ہمیں پتہ ہے ایمیزان کیا کرتا ہے ہمیں ایپل کی جو کمپنی ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں بندے کا نام لکھا ہو ڈیزگنیشن ہو نیچے صرف ایپل لکھا ہو تو ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے چونکہ وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں لیکن جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو شروع کے بزنس ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن بھی دینی پڑتی ہے ٹائگ لائن ہم نے دے دی کوئی ایسی چیز ہم نے سروسز کے حوالے سے دے دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے بزنس کارڈ کو ایز فلائر بھی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا میٹر جو ہے جو کانٹینٹ ہے یا مواد ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو بزنس کارڈ ریڈیبل نہیں رہے گا تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے دوسری نمبر پہ ہوتا ہے ہمارا ایلیمنٹ کلر کا تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کا بزنس کیا ہے جس طرح کا بزنس ہوگا ویسے کلرز جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے اگر آپ کے کلائنٹ کے بزنس کا کوئی لوگو ہے تو آپ لوگو سے کلر سکیم اٹھائیں گے یا اس کے کمپلیمنٹری کلر سکیم اٹھائیں گے تاکہ ایک کنٹراسٹ ہے وہ پیدا ہو جائے اب جب وہ کنٹراسٹ پیدا ہو جائے گا تو وہ بزنس کارڈ جائے وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا تیسرا جو ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل وہ ہوتی ہے اس کا سٹرکچر آپ نے اس کو راؤنڈ رکھنا ہے سکویر رکھنا ہے آپ اس کو بالکل یونیک انداز میں کسی اور خاص سائز کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ٹو فولڈ والا بنانا چاہتے ہیں یا تھری فولڈ والا بنانا چاہتے ہیں لیکن بزنس کارڈ میں ہم تھوڑا سا سمپل جو ہے وہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ بزنس کارڈ میں اور بروشر میں تھوڑا فرق رہنا چاہیے بہرحالا چوتھے نمبر پہ بزنس کارڈ کا ہوتا ہے مٹیریل کس مٹیریل کے اوپر آپ نے پرنٹ کروانا ہے چونکہ یہ آپ کا امپریشن ہوتا ہے تو اس لیے پھر لوگوں نے اس کے اوپر مختلف مٹیریل جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کی اس وقت آپ مارکیٹ میں چلے جائیں کسی بھی بزنس کارڈ والے پہ تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے گرامچ والے پیپر کے اوپر پرنٹ کروانا ہے اس کے مختلف ریٹس ہیں مختلف پیکجز ہوتے ہیں تو جس قدر بزنسز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے جلے جاتے ہیں اسی طرح کا اچھا پیپر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے لیمینیشن کروائی جاتی ہے اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو لکڑی کے اوپر بھی ہمیں بزنس کارڈ نظر آتے ہیں لوگوں نے اس طریقے سے اس کے فریمز بنائے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سامنے پڑھے رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کچھ کوٹیشنز بھی دیتے ہیں تو بعض کچھ لوگ کسی خاص ایونٹ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود رہے جیسے اسلامیک پرسپیکٹب میں اگر کوئی بزنس کارڈ آپ کو نظر آئے تو اس میں کوئی قرآن کی یا احادیث وغیرہ کا کوئی ریفرنس مل جائے گا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کارڈ کو پھینک نہ دیں تو یہ آپ کی کریٹیوٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس نیش میں کس کلائنٹ کو کس قسم کا بزنس کارڈ دینا ہے تو یہ ساری جو اس کی بیسک تھی یہ دین چار ایلیمیٹ آپ ذہن میں رکھیں میں اس میں آپ کو جو نوجوان گریفک ڈیزائنرز ہیں یا فری رانسرز ہیں آپ کا جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے کلائنٹ سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو اس کی جاب کے پرپوزل کو غور سے دیکھنا پڑے گا کی ورڈز کلائنٹ نے کون سے یوز کی ہیں کلائنٹ کا بزنس کیا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے اب جو وہ آپ سے چاہتا ہے آپ اس کو وہ دیں ایک آپشن آپ اس کو وہ ضرور دیں جو کلائنٹ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے لیکن آپ وہ ضرور بنا کے دیں جو کلائنٹ کے ذہن میں ایک امیجنیشن چل رہی ہے یس آپ ساتھ دو یا تین آپشن اپنی طرف سے ضرور بنا کے دیا کریں اس کا لانگ رن میں بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ لانگ ترم میں چل پڑتے ہیں اور آپ کو بزنس شاہر وہ مستقل ایک ہی کلائنٹ سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کچھ آپشن اپنی طرف سے بھی دیں یہ ایک اچھا ٹوکن آف فرینڈشپ آپ اس کو سمجھ لیں یہ دوستی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا جہاں پہ اگر پانچ یا تس ڈالر کی جواب ہے تو ہم ایک قدم آگے بڑھ کے شروع میں ہم تھوڑا سا کلائنٹ کو اپنی طرف سے بھی ایک چیز شاہب ہو دینے کی کوشش کرتے ہیں اب میرا اپنا ذاتی چونکہ یہ ایکسپیرینس ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ صرف ایک آپشن پہ محدود مت رہا کریں دو یا تین آپشن اور پھر اس کو پریزنٹ کریں اچھے انداز میں موک اپ کے ساتھ اس کا اکثر لوگ کہتے ہیں یا اس کا کیا فائدہ ہے یہ اکثر کومنٹ میں بھی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ موک اپ کا سر کیا فائدہ ہے موک اپ آپ کی پریزنٹیشن ہے آپ کسی کو سلاد کاٹ کے ویسے بھی رکھ دیں نا پلیٹ میں تو کھانے والے نے تو کھا لینا ہے لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو اس کو گھر میں خواتین اکثر اس کو سجا کے رکھتی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں تو یہ اس سے ایک اچھا امپریشن پڑھتا ہے مہمان کو آپ تھوڑا متاثر کرتے ہیں اور آپ کی کرٹسی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے آپ کے مینرز دیکھے جاتے ہیں تو کلائنٹ جب انٹرنیشنل کلائنٹ ہوگا آپ اس کو ایک خاص ٹیمپلٹ میں موک اپ کے ساتھ وہ چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جی یہ میرا کرییٹف مسئل ہے یہ میری پروفیشنلزم ہے کلائنٹ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے ان چیزوں کو اور اس کا لانگ رنڈ میں فائدہ ہوتا ہے پھر کلائنٹ بار بار آپ کے پاس آئے گا اسے پتہ ہے یار پروفیشنل بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے مینرز کا پتہ ہے عدب عداب کا اس کو پتہ ہے سو ویڈاوڈ فردر اڈو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اب کورلڈ راو میں جو ہماری آج سے یہ نئی سیرت شروع ہو رہی ہے اس میں آپ کے جو کومنٹس کے اندر سوال ہوتے تھے ان سوالوں کی روشنی میں یہ جتنے بھی ٹیٹوریلز ہوں گے دو تین چار پانچ یہ آپ کی وہ تمام ضروریات جو سوال آپ کیا کرتے تھے یا جو چیزیں آپ کو کہیں سے نہیں ملتی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ وہاں پہ لے کر جاؤں گا سب سے پہلے ہم پیج سائز رکھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا سٹینڈر سائز کون سا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرم لائن ہم نے کیسے رکھنی ہے سیف زون یا سیف ایریا ہم کیسے بناتے ہیں بلیڈ جہاں وہ ہم کس طریقے سے کورل ڈراؤ میں بنائیں گے پھر اس کو یہاں سے پرنٹ کے لیے جب ہم نے پرنٹ ریڈی کرنا ہے تو کیسے ہم اس کی پی ڈی ایف میں اس کو ایکسپورٹ کریں گے کہ اس کے اوپر پرنٹر کے مارک جو ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ سارے سٹیپ پہ سٹیپ جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے میں نے ایڈوانس فوٹو شاپ پروجیکٹس میں ایک پوری پلیلسٹ کی تھی اور اس کے اندر میں نے بیسک چیزیں بزنس کارڈ کے حوالے سے ڈسکس کی تھی وہ اگر آپ نے نہیں کی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس پلیلسٹ کا آپ وہاں پہ جا کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اب کورل ڈراؤ میں جو ہی ہم نے بزنس کارڈ بنانا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے لیے سائز رکھنا پڑتا ہے اب سٹینٹڈ جو بزنس کارڈ ہے اس کا سائز ہے 3.5 ویٹھ اور ہائٹ ہوتی ہے اس کی 2 انچ تو اس کے لیے یا تو آپ یہاں سے ایک نیو کے اوپر کلک کر دیں جو ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ ایک نیو ڈاکومنٹ جو ہے پینل آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں لیٹس اے کہ بزنس کارڈ یہ بزنس کارڈ ہم نے بنا لیا اس سے پہلے آپ کے پاس انفرمیشن ساری موجود ہونی چاہیے کلائنٹ کے جو بریف ہے کلائنٹ نے جو آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں وہ آپ ایک فولڈر بنا کے رکھ لیں اس میں امیجز وغیرہ بھی میں نے فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے تو یہاں پہ میں نے لکھ دییا بزنس کارڈ اور لیٹس اے کہ ہم اس کو کر دیتے ہیں یا ایکس بائی زیڈ کلائنٹ کا ہم نام لکھ دیتے ہیں کہ کلائنٹ ایکس ہے جس کا بزنس کارڈ ہم بنا رہے ہیں اب پری سیٹ اس کی دیسٹنیشن جو ہے وہ کرنٹ ہے ویب کے لیے ہے ڈیفالٹ ہے ہم اس کو ڈیفالٹ میں ہی رہنے دیتے ہیں جو کورولڈرہ کی ڈیفالٹ ہے اب ڈیفالٹ چونکہ وہ پرنٹ کے حوالے سے ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں سائز کے اوپر تو یہاں آر ایڈی موجود ہوتا ہے بزنس کارڈ جب میں بزنس کارڈ کے اوپر کلک کروں گا تو آپ نے دیکھا آٹومیٹکلی ویٹھ اور ہائیڈ جو ہے وہ اس نے سیٹ کر لی یونٹ آف میئرمنٹ جو ہے وہ انچیز اس نے سیٹ کر لی اور یہاں پہ لینڈسکیپ جو ہے اس کی اورینٹیشن ہے ہم اس کو پورٹریٹ میں بھی کریں گے جب ہم پورٹریٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا جو ٹو نیچے تھا وہ اب ویٹھ پہ چلا گیا اور جو ویٹھ تھی وہ ہائیڈ پہ چلے گی تو فیلہ ہم لینڈسکیپ پہ کرتے ہیں یہ ایک طرح کی چیزیں ہیں نمبر آف پیجز ہمیں ایک ہی چاہیے ہم وہیں پہ رہتے ہوئے دوسرا بھی بنا سکتے ہیں پرائمری کلر موڈ چونکہ آپ نے پرنٹ کرنا ہے جو آپ کا بزنس کارڈ ہے وہ ایک پرنٹ کی جواب ہے لہٰذا آپ اس کو سی ایم وائی کے یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے رینڈرنگ ریزولوشن جو ہوتی ہے پرنٹ کے لیے کم از کم جو ہے وہ آپ کی 300 ہے لیکن اگر آپ کا کلائنٹ یا آپ کا پرنٹر کہہ دے کہ آپ نے اس کو 600 ڈی پی آئی کرنا ہے ڈاٹس پر انچ ایک انچ کے اندر کتنی انفرمیشن وہ موجود ہوگی تاکہ جب آپ کلر کریں تو اس کی ریزولوشن اچھی ہو جائے جتنی زیادہ انفرمیشن ہوگی اتنی زیادہ اس کی ریزولوشن جو ہے وہ بہتر انداز میں نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ یہاں سے آپ 72 جو ہے ویب کے لیے یا 96 آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو 300 ہم پرنٹ کے لیے رہنے دیتے ہیں پری ویو موڈ یہاں پہ آپ انہینسٹ ہی کریں گے بعد میں بھی ہم اس کو ویو میں جا کے چینج کر سکتے ہیں وائر فریم یا ڈرافٹ یا نارمل تو اس کو انہینسٹ موڈ جو ہے اس کو رہنے دیتے ہیں اب کلر سیٹنگ کے اوپر آپ کلک کریں یہ چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے یہاں پہ جو پروفائل بنی ہوئی ہے یو ایس ویب کوٹٹ ایس آر جی بی یہ ڈیفالٹ ویلیوز ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں ڈاٹ گرین جو گرین ہونی چاہیے اس کے اندر 20% ہے ٹھیک ہے اس کو رہنے دیتے ہیں باقی جو رینڈرنگ انٹینٹ ہے وہ بھی ہم اس کو ڈیفالٹ ویلیو پر رہنے دیتے ہیں یہاں سے جو ہی ہم اوکے کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایک پیج ہم نے سیٹ کیا ہے وہ وہاں پہ بن جائے گا لیکن چونکہ ہمیں کچھ بلیڈ بھی دینی ہے تو اسی مقام پہ رہتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ اوکے کریں ہم 3.5 انچز کے اندر جمع کر دیتے ہیں 0.25 جو بلیڈ ہے تو یہی پہ رہتے ہوئے میں شفٹ کی کو پریس کر کے پلس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھ دیا پلس اب اس میں میں نے پلس کرنا ہے 0.25 یہ 0.25 جو ہے وہ ہماری بلیڈ ہوگی اور یہی پہ رہتے ہوئے ہم میت کرنا چاہتے ہیں تو جو ہی میں ٹیب کی کو پریس کروں گا تو آپ نے دیکھا وہ اب بن گیا 3.75 پہلے 0.50 تھا 0.25 جمع کیا اس میں تو 3.75 بلیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ویڈت ہو جائے گی اب یہاں پہ 2.0 ہے تو اس میں ہم شفٹ کی کو پریس کر کے میں پلس کا سائن یہاں پہ ڈالتا ہوں اور یہاں پہ بھی 0.25 جو ہے وہ میں ایڈ کر لیتا ہوں جو ہی میں ٹیب کی کو پریس کروں گا تو یہ آپ کا سائز بنتا ہے 3.75 اور 2.25 یہاں سے میں نے اوکے کر دیا تو اب آپ کے سامنے یہ بزنس کارڈ جو ہے وہ 3.75 کا یہاں پہ بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہے یہ آپ کی بلیڈ بن چکی ہے اصل جو اریجنل کارڈ ہوگا وہ 3.5 پہ ہی ٹرم ہوگا لیکن آپ کو تھوڑا سا بلیڈ چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بلیڈ ہے اب اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے ریکٹینگل کے اوپر دبل کلک تو جو ہی میں نے دبل کلک کیا تو آپ نے دیکھا ایک باکس جو تھا وہ ریکٹینگل اس پورے سائز پہ ہو جاتی ہے یہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں جب اس طریقے سے باکس بنائیں گے آپ دبل کلک کریں گے ریکٹینگل کے اوپر تو وہ ریکٹینگل اتنے سائز پہ آٹومیٹکلی بن جائے گی آپ اس کے اندر کوئی کلر فیل کرنا چاہیں گے آپ کلر بھی فیل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے پہلے کیا تھا 3.75 اور اس کے بعد کیا تھا 2.25 اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بلیڈ وہاں پہ قائم رہے یہاں میں چاہنے تو میں رولر بھی لگا سکتا ہوں گائیڈ بھی لگا سکتا ہوں ایک میں نے گائیڈ جو ہے وہ یہاں پہ لگا لی یہ میری بلیڈ ہو گئی اوپر میں لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ لگا لیتا ہوں ایک میں لے کے آتا ہوں اور اس کو یہاں پہ بلیڈ کے ساتھ لگا لیتا ہوں پھر ایک اسی طریقے سے ہم نے نیچے لگا دی تو یہ دراصل پہلا آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ کو بلیڈ پہ چاہیے اب اگر یہ نہ جڑ رہی ہو ہم اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں ابھی یہ بالکل اس کے اوپر فکس ہوگی ہے اگر کبھی نہ ہو رہا ہو تو پک ٹول کو آپ سیلیکٹ کریں کسی ایک گائیڈ کے اوپر آپ اس طریقے سے ڈبل کلک کریں جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آجے گا ورٹیکل یا یہاں پہ ہوریزنٹل وہ بھی آپ کو نظر آجے گی ابھی آپ کو 0.00 نظر آ رہا ہے ایکس ایکسس پہ اگر کبھی ایسا نہ ہو تو آپ یہاں پہ 0 کر دیں گے تو آپ کو نظر آجے گی گائیڈ لائنز کے حوالے سے تو یہ اس کا ایک شارٹ ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ نے سنیپ ٹو دیکھ لینا ہے ڈاکیومنٹ گریڈ جو ہے وہ آپ کا چیک کرنا ہے تو آپ وہ چیک کر لیں موو کریں تو یہ سنیپ کریں اس طریقے سے اور یہ آپ کو نظر بھی آئے گا جہاں پہ ایج لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو میگنٹ کی طرح یہ ساتھ سنیپ کرے گی اس کو کہتے ہیں سنیپ کرنا یا آپ ویو میں جائیں گے اور ویو میں جاننے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے گائیڈ لائنز الائنمنٹ گائیڈز اور ڈائنیمک گائیڈز یہ میں نے سارا کچھ چیک کیا ہوا ہے چونکہ مجھے اس سے زیادہ سہولت رہتی ہے الیسٹریٹر میں اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم موو کرتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے سنیپ بھی کر لیا یہاں سے بھی کر لیا یا اگر آپ کسی گائیڈ کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ گائیڈ جاؤں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اگزیکٹ کتنے پہ گیا ہوا ہے 3.75 پہ تو یہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے یہ زیرو آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس جگہ پہ جا کے لیفٹ ماؤس کلک کریں گے پریس کر کے رکھیں گے اور یہاں پہ لا کے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کا اگزیکٹ زیرو پوائنٹ جو ہے یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس سے وہ آپ کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے جو گائیڈ لائنز ہے یہ بیسک چیز ہوگی اب ہم وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں 3.75 اور 2.25 پہ ہم نے یہ باکس بنا لیا تو اب بلیڈ کے بعد ہمیں چاہیے ٹرم کا ایریہ تو ٹرم کے ایریے کے لیے یہاں سب سے پہلے ہم اس کو لاک ریشیو کو انلاک کر دیتے ہیں یہ تالہ جو ہے یہ آپ کو کھلا ہو نظر آنا چاہیے تو ویڈ چاہیے ہمیں 3.5 جو اس کا سٹینڈر سائز ہے ٹیپ کی کو پریس کر کے ہم نیچے آئے اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 2 اور اس کے بعد میں نے ٹیپ کی کو پریس کیا تو یہ جو تھا یہ آپ کا ٹرم لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرم کہ جو کٹر ہوگا پرنٹر کا وہ یہاں سے اس کو کٹے گا تو اس جگہ پہ بھی ہم ایک گائیڈ جو ہے وہ رولر یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں اوپر سے بھی ہم لے کے آئے اور یہاں پہ ہم نے لگا دیا اسی طریقے سے ہم نیچے جاتے ہیں اور یہ سنیپ کر جے گا اور ایک جو ہے وہ ہم یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بھی لگاتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر یہ فاصلہ ہے تو یہاں سے اس کو پکڑیں ہولڈ کریں اور اس طریقے سے جو ہی آپ اوپر آئیں گے تو یہ سنیپ کر جائے گا تو گویا اب آپ نے باہر ایک بلیڈ لگا دی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور اندر جو ہے یہ چاروں یہ آپ کی ٹرم لائن ہو گئی اب تیسرا پرنٹ ریڈی کے اندر ہم ایک کام کرتے ہیں یہ سارا کام آپ کو فلائر اور بروشر میں بھی اسی طریقے سے کرنا پڑے گا اس لئے آپ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں بلیڈ آپ نے بنا لی اس کے بعد آپ نے ٹرم کا ایریا جو تھا وہ بھی ڈیفائن کر لیا اب مجھے چاہیے سیف زون سیف زون چاہیے مجھے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا اب جتنا 0.25 میں نے یہاں پہ کم کیا تھا اتنا ہی میں سیف زون رکھ لیتا ہوں یا اگر میں تھوڑا کم بھی رکھنا چاہوں تو تین شارعہ پانچ میں سے میں نے 0.25 مائنس کرنا ہوگا تو پیچھے کتنا رہ جائے گا پچاس میں سے پچیس نکالیں تو پچیس تو 3.25 جو ہے یہ میرا ایریا سیف زون کا آ جائے گا میں نے ٹیپ کی کو پریس کیا اس کے بعد 2 میں سے آپ نے 0.25 نکالنا ہے سو میں سے پچیس نکالیں گے تو پچیس تو کتنا رہ جائے گا یہاں پہ 1.75 اور ٹیپ کی کو میں پریس کر دوں گا This is your safe zone Safe zone کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے کروشل ایلیمنٹس ہیں تیکسٹ ہو گیا آپ کا کانٹیکٹ کی ڈیٹیل وغیرہ وہ اس ایریے سے باہر نہیں جانی چاہیے چونکہ بعض گفت کٹتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کٹ جاتی ہیں کوئی لفظ کٹ جاتا ہے بلکل لائنوں پہ آپ نے لگا دیا اور آپ کا S کٹ گیا یا T کٹ گیا تو اس لئے آپ کو safe zone جو ہے وہ بزنس کارڈ میں لگانا پڑتا ہے فلائر کے اندر بھی پروشر کے اندر بھی اب یہاں پہ بھی ہم رولر لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سنیپ کر دیا یہاں سے لے کے آیا اور اس کو اس جگہ پہ میں سنیپ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک جیوہ ہم نیچے بھی لگا دیتے ہیں اور پھر ایک رولر جناب لگا دیا ہم نے یہاں پہ اب اس کو ہم یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی total print ready business card کی setting ہوتی ہے یہ اوپر والی ہو گئی آپ کی bleed یہ ہو گیا آپ کا trim اور یہ اندر والا ہو گیا safe zone اب اس میں آپ کے لیے جو نکتہ ہے اس stage پہ سمجھنا وہ بڑا ضروری ہے جو آپ کا background ہوتا ہے کوئی تصویر ہے یا آپ نے gradient لگایا ہوا ہے یا color لگایا ہوا ہے وہ bleed کے آخر تک جانا چاہیے bleed کے آخر تک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو trim تک لا کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ باز کا white حصہ جو ہے وہ ہمیں colored card کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے background کو expand نہیں کیا تھا تو background جب آپ بنائیں گے میں اس کے اوپر double click کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا again جو original size تھا اس کے اوپر یہ ایک base بن گئی یہاں پہ میں کوئی color جو ہے وہ دینا چاہوں گا میں یہاں پہ color بھی دے سکتا ہوں تو یہ آپ کی bleed line کے اوپر چلا گیا ہے اب اسی طریقے سے اس کو اگر ہم نے copy کیا control c اور control v کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے drag کرتا ہوں اور بالکل اس area میں لے آتا ہوں نیچے والے کو میں drag کرتا ہوں اور اس طریقے سے manually میں اس کو لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اس جگہ پہ ہم اس کو ملا دیتے ہیں یہ میں آپ کو صرف roughly کر کے بتا رہا ہوں یہاں سے بھی ہم size set کر سکتے تھے اور اس کا color جو ہے وہ میں select کر لیتا ہوں تھوڑا سا dark یہ ہے آپ کا tray میں لیا تو آپ کا background جو ہوگا وہ سارا اس کے اوپر expand کرے گا کٹے گا وہ یہاں سے یہ جو آپ کو dark نظر آ رہا ہے لیکن اسی کو control c اور control v کر کے جب ہم 3.25 کریں گے اور یہاں پہ 1.75 کریں گے تو یہ وہ area ہوگا جو safe zone ہوگا اور اس کو ہم تھوڑا سا مزید dark کر لیتے ہیں اب یہ تین different colors آپ کے پاس آگئے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے جتنا text آپ لکھیں گے فرض کر لیں کہ ہم کوئی نام لکھتے ہیں وجدان زیرک اور یہاں پہ اس کا designation لکھتے ہیں یہاں پہ ہمارا logo آجے گا یہاں پہ ہماری email وغیر آئیں گی وہ سارا کچھ اس dark portion میں ہوگا یہ آپ ساتھ ساتھ بنا رہے ہوں گے آپ اس کو save بھی کر سکتے ہیں template کے طور پر تاکہ آپ کو بار بار یہ میرت نہ کرنی پڑے ایک دفعہ آپ اس کو بنا کے اپنے پاس رکھ لیں پھر جب بھی آپ کو business card بنانا ہوگا آپ اس کو easily open کریں گے اور یہاں پہ آپ business card بنا کے save as کر لیں گے اب اگر اس کی orientation ہم portrait کر دیں گے تو یہ سارا کام reverse ہو جائے گا اب یہی پہ رہتے ہوئے اگر ہم اس کی orientation portrait کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کا چیک ہونا چاہیے current page اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو portrait کے اوپر click کریں گے آپ یہاں بے نظر رکھئے گا جو ہی میں اس کے اوپر click کروں گا اب وہ جو کام 2.25 والا تھا وہ اوپر چلا گیا اور 3.75 کی height ہوگی اب اس کے مطابق مجھے adjust کرنے پڑیں گے اپنے rulers وغیرہ پہلے ہماری setting تھی landscape کی جب ہم portrait کی کریں گے تو پھر ہمیں دوبارہ سے اسی طریقے سے bleed لانے پڑے گی trim کا area دینا پڑے گا اور safe zone چاہ وہ دینا پڑے گا تو آپ اس کو ایک دفعہ recheck کر لیں اس طریقے سے zoom کر کے دیکھ لیں کہ کہیں سے کوئی چیز باہر تو نہیں گئی ہوئی آپ اس کا اگر border جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں سب کو select کریں right click کر دیں گے اس سے آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا کہ آپ کی لائنیں کہیں ٹوٹ تو نہیں رہی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا exact اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں چونکہ ہم نے یہاں سے snap to جو ہے اس کو چیک کیا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں کنارے سے تو نہیں کوئی چیز باہر نکل رہی اسی طریقے سے اوپر آپ جا کے دیکھیں یہاں پہ بھی وہ بالکل ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے effort کر دیا تاکہ یہ center میں آ جائے اب ہمارا جو next phase شروع ہوگا کہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہو کہ client کا نام کیا ہے اس کا designation کیا ہے business کون سا ہے اور logo کون سا ہے اب logo جو ہے وہ فرض کر لیں ہم لے کے آتے ہیں اپنے client کا تو میں نے کیا یہاں سے control i اب جب میں نے control i کیا تو میں import کے خانے میں چلا گیا اب میں نے import کرنا ہے client کا logo اور core draw کے اندر چونکہ کوئی بھی vector جہاں وہ آپ import کر سکتے ہیں یا آپ eps کی فائل import کر سکتے ہیں image import کر سکتے ہیں bit map وغیرہ تو یہ freelance پاکستان games جو ہے وہ ہم نے ایک نیا setup شروع کیا ہے میں نے youngsters کو loop میں لانے کے لیے تو fsc abe حالی میں کی ہے پنجاب group of colleges کا ایک student سید دانیال حیدر انہوں نے android پر اپنی پہلی game جاں وہ release کر دی اس کے بعد میں ایک tutorial آپ کو اس حوالے سے بھی دوں گا اور سید دانیال حیدر سے آپ کی ملاقات کروں گا اس student یہ game آپ ضرور try کریں اور اس کی appreciate بھی کیجئے گا encourage کریں کہ ہمارے students ہیں وہاں استہ استہ اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں code کے حوالے سے ماشاءاللہ تو یہ سارا code اس نے خود لکھا اور game بنائی ہے shape frenzy کے نام سے تو اس کا link جو ہے وہ میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات بھی کروں گا یہ freelance پاکستان کا آپ یہ سمجھ لیں ایک نیا section شروع ہوا ہے youngsters کے لیے جس میں وہ games کے اوپر وہ سارا کام کریں گے unity کے اوپر android کے اوپر ios وغیرہ کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے click کیا اور اس کو میں کر لیتا ہوں import اب جب میں import کروں گا تو یہ panel open ہو گیا import eps کس طریقے سے text editable ہو یا آپ نے اس کو curves کرنی ہے تو text اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ edit کریں تو آپ text رہنے دیں چونکہ system آپ کا ایک ہی ہے یا آپ اس کو eps کے طور پر embed کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو check کر دیں تو ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ import کر لیں text کے طور پر ok کر لیتے ہیں جب ہم نے ok کیا تو اب یہ import کے mode میں چلا گیا اب یہاں پہ میں اس کو لاکے drag کرتا ہوں یہ area یہ logo ہے جو ہم نے freelance پاکستان games کے لیے بنایا ہے زیادہ اس میں تبدیلیاں نہیں کی صرف میں نے یہاں پہ جو اس کی آنکھیں ہیں اصل logo میں یہاں پہ وہ جو playstation ہوتا ہے اس کے دو آئیکنز جو ہم نے لگا دیئے اور color scheme جو ہے وہ تھوڑی different کر دی اس کا color جو ہے وہ ہم wide کر دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں اب یہ total آپ کا business card ہے اب جب آپ نے یہ logo import کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ safe zone کے اندر ہے اگر یہ logo یہاں پہ چلا جاتا ہے اس جگہ پہ اب ہے تو یہ standard business card کے اندر ہی لیکن بعض گاتھ cut کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک وہ business card cut جاتا ہے تو وہ کنارے cut جائیں گے اور وہ آپ کو برا لگے گا اس لیے جو آپ کے crucial elements ہوتے ہیں business card کے وہ ہمیشہ safe zone کے اندر ہونے چاہیے business card آپ کو یہاں تک ہی cut ہوا ملے گا لیکن آپ کا safe zone کا مطلب وہ area جس میں آپ کو ڈر خطرہ نہیں ہوگا cut جانے کا تو logo آ گیا یہ آپ کا پہلا element ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کسی بندے کا نام لکھنا ہے میں ابھی آپ کو وہ creativity کر کے نہیں دکھاتا آپ کو بتا ہے شروع سے میرا style ہے کہ میں آپ کو اپنے creative muscle یہاں پہ نہیں دکھاتا چونکہ time نہیں ہوتا اور وہ اچھا نہیں لگتا کہ انسان جو ہے وہ پھر آپ صرف میرا ایک idea دیکھ کے بیٹھیں اور اسی طرح کا بنانے کی کوشش کریں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ گر دوں کہ آپ خود اپنے idea کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اب اس کا background اگر ہم نے بنانا ہو اس پہ ہم Texas لگا سکتے ہیں اس پہ ہم ہزار طرح کی curves جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اسی کے اوپر ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں for example یہی پہ رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر double click کرتے ہیں تو ایک box آ جاتا ہے جتنی دفعہ آپ کریں گے double box آ جائے گا اب یہ جو box آپ کا بنا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں control Q control Q کیا تو یہ curve ہو گیا جب curve ہو گیا تو اس کو ہم نے shape tool کو یہاں سے select کیا اور shape tool کو select کرنے کے بعد فرض کر لیں میں اس area کو یہاں سے once click کرتا ہوں اور اس کو میں drag کرتے ہوئے یہاں پہ لے آتا ہوں اب یہاں پہ یہ ایک الگ point میں نے بنا لیا اب اس کے بعد میں نے pick tool کو لیا اور pick tool کو لینے کے بعد میں اس shape کے اندر کو color fill کرنا چاہتا ہوں تو let's say کہ میں یہاں سے green color جو ہے وہ fill کر دیتا ہوں اب یہ اس shape میں color fill ہو گیا تو میں اس کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں control home key کو press کروں گا control key کو press کر کے یہ جو home key key ہے اس کو میں نے press کیا تو یہ سب سے اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر وہ color جو تھا وہ fill ہو گیا اس کی outline میں ختم کرنا چاہتا ہوں right click کیا تو outline ختم ہو گئی اب اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے یہ جو shape تھی اس کو میں کرتا ہوں control page down اب control page down سے کیا ہوا کہ وہ ایک حصہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا اگر میں shift page down کروں گا تو سب سے نیچے چلا جائے گا shift page up کروں گا تو سب سے اوپر آ جائے گا control page down کروں گا تو ایک حصہ نیچے جائے گا اب اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے میں اس کا color جو ہے وہ yellow کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کا color yellow کر سکتا ہوں یہاں پہ رہتے ہوئے میں اس کا color white کرنا چاہوں گا تو white ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ صرف اتنا کرنے سے یہ آپ کا ایک ڈیزائن بن گیا اسی حالت میں ہم اس کو جانے دیں گے تو یہ ایک بڑا زبردست ہے وہ بزنس کارڈ بان چاہے گا اب اگر فرض کر لیں آپ یہ چاہیں کہ آپ اس کے اندر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کے نیچے اگر میں فرض کر لیں ڈراؤپ شیڈو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے ڈراؤپ شیڈو لیا اور میں اس طریقے سے کلک کرتا ہوں باہر کی طرف تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا اوبہار جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ مجھے نظر آئے گا جی اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا اس کو شیڈو جو ہے وہ دے دیا یہاں باہر کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے چیزیں جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ نام دینا ہے اب لیٹس اے کہ یہاں سے میں نے آرٹسٹک ٹیکس ٹول لیا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں لکھتا ہوں سید دانیال ہیدر اب یہ میں نے نام لکھ لیا اپنے کلائنٹ کا اب یہاں سے میں اس کو سائز اس کا جو ہے وہ چھوٹا کرتا ہوں اور مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ سائز کتنا چاہیے یہ 11 پوائنٹ ہے یاد رکھیے گا کہ بزنس کارڈ آپ کو یہاں پہ اتنا نظر آ رہا ہے لیکن جب یہ پرنٹ ہوگا تو یہ چھوٹا ہوگا تو آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ کی 11 12 13 14 ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو لیٹس اے کہ ہم یہاں پہ اس کو 13 کر دیتے ہیں اور انٹر کی کو پریس کر دیں گے تو یہاں پہ یہ نام اس طریقے سے آپ کو ڈسپلی ہوتا ہوا نظر آئے گا اب آپ نے دیکھا کہ یہ نام جو ہے یہ سیف زون سے باہر جا رہا ہے جب یہ کٹے گا تو ہو سکتا ہے کہ آر کا کچھ حصہ کٹ جائے اور یہ بلکل سید دانیال حیدے کے اوپر جا کے رک جائے ہمیں چاہیے تھوڑا سا کہ اس کو اور شفٹ کی کو پریس کر کے ان انکرز کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ایرو کیز کے ساتھ اس کو نجھ کرتا ہوں لیفٹ سیٹ پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی سپیس بنا لی یہاں پہ اب اس کے بعد پک ٹول لیا اور یہاں سے نام کو میں ونس کلک کر کے یہاں پہ ڈریک کر کے لیتا ہوں اب مجھے پتہ ہے یہ سیف زون میں ہے اب آپ کی گیم ہوتی ہے فانٹ کے حوالے سے دو فانٹ جو ہیں وہ میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں روبوٹو اور اوپن سینس کوشش کریں جو آپ کا کمرشلی فری فانٹس ہیں وہ یوز کریں کمرشل پروجیکس میں یا آپ کے کلائنٹ نے اگر لائسنس لیا ہوا ہے اور آپ کو وہ لنک دیتے ہیں کہ جی یہ والا فانٹ ڈاؤنلوڈ کریں تو پھر آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں اب فانٹ کے حوالے سے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا آپ اس کو اس ٹٹوریل کو ضرور دیکھیں میں نے اس میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے گوگل فانٹ سے فانٹ ہم نے کیسے نکالنے ہیں کیسے میچنگ کرنی ہیں کس فانٹ کے ساتھ کون سا فانٹ جائے وہ چلے گا تو سید دانیال حیدر ہم نے یہاں سے لے لیا اور فانٹ جہاں سے ہم لے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ونس کلک کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اوپن سینس لوں تو میں اوپی ای این لکھوں گا تو مجھے پتا ہے سسٹم میں یہ انسٹال ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اوپن سینس کے اندر بہت سارے فانٹ چاہے ہیں وہ نظر آتے ہیں اب آپ کو سیمی بولڈ چاہیے تو آپ سیمی بولڈ چاہے وہ کلک کر سکتے ہیں جو ہی میں نے کلک کیا اب اس کو تھوڑا سا ہم نجھ کر لیتے ہیں لیٹ سائٹ پہ تاکہ یہ ہمارا سیف زون میں رہے یہ بار بار چیزیں آپ نے نوڈ کرنی ہے اب اگر آپ اس کو کیپس میں کرنا چاہتے ہیں آپ کیپس میں کر سکتے ہیں میں اس کو فیلال اتنا ہی رہنے دیتا ہوں اب اس کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہیں آپ یہ کلر بھی اٹھا سکتے ہیں دوپلیکیٹ کر لی تاکہ اس کی لائن میں رہے اس کے اوپر ہم نے ڈبل کلک کیا اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اب اگر آپ کا اوپر سیمی بولڈ تھا تو نیچے آپ کو چاہیے بلکل آپ کا کنڈینس یا اوپن سینس لائٹ اب ہم نے یہاں پہ لائٹ کر لیا اور اس لائٹ کی جگہ پہ ہم اس کا ڈیزگنیشن لکھتے ہیں گیم ڈیویلپر جب آپ نے گیم ڈیویلپر لکھ لیا اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس کا فونٹ جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں let's say 11 پوائنٹ یا 10 پوائنٹ تو اب آپ نے ان کو الائن کرنا ہے آپ اس کو یہاں پہ الائن کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور آر پریس کر دیں گے تو یہ رائٹ سائٹ سے الائن ہو جائیں گے اور یہ دونوں کی دونوں آپ کی سیف زون کے اندر آ رہی ہے designation ہو گیا نام ہو گیا اب آپ نے نیچے اس کا سوشل میڈیا کے آئیکنز دینے ہیں ایڈریس دینا ہے تو وہ بھی سارا کچھ اسی کے اندر آئے گا اب اس کے لیے کیا کرنا آپ کو فونٹ آسم کی ضرورت پڑے گی تو اس ٹیٹوریل میں میں نے فونٹ آسم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوئے میں نے کچھ لنکس نکال کے رکھے ہوئے ہیں ہم جو ہی اس کے اپن کرنی ہے یہ میں نے اپن کر کے رکھ لی ہے پہلے سے جب آپ اپن کریں گے تو یہ آپ کو تین آئیکنز نظر آئیں گے فار دا ڈیسٹاپ فار دا ویب اور چیک پرو آؤٹ تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے فار دا ڈیسٹاپ جو ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اب یہ چونکہ فائر فاکس ہے تو فائر فاکس میں ڈاؤنلوڈ جا ہے وہ یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں ایرو بنا ہوا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ مجھے نظر آئے گا کہ یہ فار دا ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو میں نے چونکہ آر ایڈی ڈاؤنلوڈ کیا تھا لہٰذا میں اس کو کینسل بھی کر سکتا ہوں تو یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ اس فولڈر میں چلے جائیں گے جس میں فار دا آپ نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیا تھا اب وہ میں نے پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے لیٹس ہے کہ میں یہاں پہ آیا تو یہ فونٹ آسم اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا اب اس کو آپ نے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی سارٹ فیر موجود ہے میں سیمن زپ جو ہے اس کو یوز کرتا ہوں اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے سیمن زپ کے اوپر ہور کیا تو یہ آپ کا پینل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا پانچوے نمبر پہ ایکسٹریکٹ ٹو فونٹ آسم ڈیسٹ اوپ یہ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو فولڈر بھی بن جائے گا جیسے یہ میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ فولڈرز آپ کو نظر آئیں گے اس میں سے یہ جو اوٹی ایف سوال ہے اس کو چیک کرنا ہے ڈبل کلک یہ تین فونٹ چاہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ان کو آپ ون بی ون بھی انسٹال کر سکتے ہیں یا آپ ان تینوں کو سیلیکٹ کریں مارکی کر کے رائٹ کلک کریں میں نے چکے انسٹال کیا ہوا ہے مجھے وہ میسج دیکھا کہ بابا یہ آپ کے پاس پہلے سے انسٹال ہے آپ نے چائے نہیں پی لگتا ہے پھر انسٹال کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی اوکے انسٹال فاردر لرننگ سیک تو یہ میسج آئے گا ہم اس کو کہتے ہیں کہ do this for all current items کہ بار بار یہ میسج نا تو بس ریپلیس کر دو تو جو ہی میں نے اس کو yes کیا تو font awesome جو ہے وہ اس نے ریپلیس کر دیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پہ font awesome کو easily access کر سکتا ہوں font awesome icons کے لیے use ہوتا ہے اب جب آپ کے پاس سسٹم میں font awesome انسٹال ہو گیا تھا اب آپ کو چاہیے font awesome کے icons تو اس کے لیے آپ دوبارہ firefox میں جائیں گے اب یہاں پہ آپ لکھیں گے font awesome اور اس کے آگے صرف اتنا لفظ لکھتے ہیں کہ cheat sheet c-e-a-t s-h-w-t cheat sheet کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے font awesome والوں نے ایک شارٹ سمری سی بنا گرہ کرتی ہے وہاں پہ آپ copy اور paste کر سکتے ہیں easily تو جو ہی یہ لکھیں گے تو یہ پہلا لنک جو ہوگا cheat sheet font awesome کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور میں نے اس کو پہلے سے کلک کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ جب آپ لنک کھولیں گے font awesome slash cheat sheet آپ اس کو direct بھی لکھ سکتے ہیں براوزر کے اندر تو یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی اب اس کے اندر سے اگر ہم نے کچھ مقصوص آئیکنز چاہیے تو کیا کریں گے ہم control f کریں گے ویسے بھی اس لسٹیں آپ تلاش کر سکتے ہیں firefox پہ جب ہم control control f کرتے ہیں تو یہاں left side میں آپ کو نظر آئے گا یہ نیچے ایک search کا option اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں phone اب جب phone لکھوں گا تو phone highlight ہونا شروع ہو جائے گا جہاں جہاں پہ phone لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے blender phone تو میں اس طریقے سے انڈر کرتا جاؤں گا تو جہاں جہاں phone کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا اب مجھے جو phone چاہیے icon جب میں وہاں پہ پہنچوں گا اس phone icon پہ تو میں اس کو select کر لوں گا اب جیسے یہاں پہ پہنچا تو phone square مجھے چاہیے تو اس کو اتنے حصے کو میں یہاں سے select کروں گا اور control c کر لیتا اب میں نے control c کر لیا یہ والا جو میرا phone icon تھا اس کو اس طریقے سے control c کر کے میں نے copy کیا میں coral draw میں واپس آیا coral draw میں واپس آنے کے بعد میں نے artistic tool یہاں سے activate کیا once click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں control v اب جب control v میں کرتا ہوں تو آپ نے دکھا کہ یہ ایک box سا مجھے نظر آ گیا reason کہ ابھی وہ اس کو پہچان نہیں رہا چونکہ aerial font select ہے تو میں یہاں پہ once click کروں گا اس area میں اور یہاں پہ میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں font font تو وہ font awesome جو میں نے install کیا تھا وہ وہاں سے pick کر لے گا اس arrow کے اوپر click کروں گا اور یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ کس جگہ پہ مجھے icons ملتے ہیں تو جہاں پہ لکھاؤنا font awesome regular normal اس کے اوپر میں نے click کیا تو اب یہ icon جو تھا font awesome کا میں نے copy کیا تھا internet سے وہ یہاں پہ میرے system میں نظر آنا شروع ہو گیا اب اس کی reason کیا ہے کہ میں نے font awesome کو download کیا تھا system میں install کیا تھا third میں نے اس کو بتایا کہ بابا اس font کے مطابق یہ icon مجھے دے دیں اب اس کو یہاں سے pick tool کو ہم نے لیا تو اس طریقے سے ایک icon جو ہے وہ آپ نے clash کر لیا اسی طریقے سے آپ دیگر جو ہیں فرض کر لیں آپ کو envelope کے حوالے سے چاہیے email کے لیے تو دوبارہ control f کریں اور یہاں پہ لکھنا شروع کرتا ہوں envelope تو یہ envelope پڑا ہوا ہے اب اس کو آپ کو یہ والا چاہیے یہ کھلا ہوا چاہیے تو آپ اس کو once click کریں گے تو یہ icon select ہو جائے گا control c کیا اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واپس دوبارہ سے یہاں پہ اب اسی کو اگر آپ select کر کے نیچے لے کے آئیں اور right click کر دیں یہ میں نے duplicate کیا اب اس کے بعد میں اس کو یہ جو duplicate میں نے کیا تھا اس کو میں select کرتا ہوں اور میں اس کو replace کر دیتا ہوں control v کر کے جو میں نے دوبارہ سے envelope copy کیا تھا اب یہ دو icon ہوگے اسی طریقے سے فرض کر لیں آپ کو چاہیے facebook کے حوالے سے control f کیا تو یہ آپ کا icon جو ہے وہ select ہو جائے گا once click کیا control c کیا واپس آ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد اس کو ہم select کر کے right side پہ right click کر دیتے ہیں اس کے اوپر double click کیا اور اس کو ہم select کرتے ہیں اور control v کر دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ twitter جو ہے اس کو بھی یہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں جو icons موجود ہوں گے وہ یہاں سے easily آپ select کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیے تو control c کیا واپس آئے same وہی کہانی ہے you got the idea اب یہاں سے وہی کام کرنا ہے اس کو select کرتے ہیں یہاں پہ راکے right click double click کیا select کیا control v کر لیا تو گویا آپ نے یہ سارے icons جو تھے وہ تلاش کر لیے اس طریقے سے جب آپ کے پاس icons آج ہیں اب ان کا فائدہ کیا ہے کہ آپ ان کو select کریں اور ان کا color آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ کا color جو ہے وہ بھی change ہو سکتا ہے لیٹس ہے کہ ہم نے یہ color دے دیا آپ ان کو resize کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو resize بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو اپنے projects کے اندر use کر سکتے ہیں اب لیٹس ہے کہ اس طریقے سے ہم ان کو align کر لیتے ہیں ان سب کو ہم select کریں گے اور one by one کر کے ہم نے shift کی کو press کر کے ان کو select کیا اب ان کا size جو ہے وہ ایک ساتھ ہم نے چھوٹا کرنا ہے تاکہ ان کے اندر symmetry جو ہے وہ موجود رہے اب ان کو یہ جو آپ کے icons تھے ان کو آپ نے اس طریقے سے use کرنا ہے کہ یہ آپ کو یہاں پہ نظرانا شروع ہو جائیں آپ اس کو اگر تیڑا کرنا چاہتے ہیں creativity کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے بھی یہاں پہ لا سکتے ہیں track کریں اور اس کے بعد یہاں پہ رکھ دیں یہاں سے آپ اس کا size چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ چھوٹا بڑا کریں اور یہاں پہ بھی آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے آپ کی creativity کہ آپ نے ان کو کہاں پہ adjust کرنا ہے لیکن ہم اس کو control z کر کے واپس جاتے ہیں اور اس area میں یہاں پہ ان کو فیلال رکھ لیتے ہیں چونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو design کی creativity کے حوالے سے نہیں لے کے جا رہا میں صرف آپ کو technique سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے icons کیسے لے کے آنے ہیں اور یہ open source ہیں font awesome کی طرح آپ یہ کام google icons کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں same اسی طریقے سے آپ نے firefox پہ جانا ہے تو جب آپ یہاں پہ google icons لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا link icons material design میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ والا icon چاہیے یہ میرے سامنے یہ page open ہو گیا اب یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں لیٹسے یہ میں نے فون لکھا ہوا ہے فون لکھے جب آپ enter کی پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے different icons چاہیے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ نے mobile کا کوئی چاہیے آپ کو آپ یہاں پہ once click کریں گے اس کے اوپر جب آپ نے click کیا تو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے selected icon اور یہ svg ہے اس چھوٹے سے arrow میں میں click کروں گا تو یہ آپ کو ایک الگ سے panel نظر آ جائے گا یہاں سے آپ svg scalable vector graphic کے طور پر اس کو download کر سکتے ہیں یا png کر سکتے ہیں کتنے dp کا چاہیے آپ کو 48 dp چاہیے android کے لیے چاہیے ios بغیرہ کے لیے تو آپ یہاں سے size اس کا select کریں اس کے بعد color کون سا چاہیے black ہے یا آپ یہاں پہ click کریں گے right side پہ تو white جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جب آپ ساری setting کر لیں یہ آپ کا css کا ہے اگر آپ نے کسی web project میں use کرنا ہے تو آپ اس کو copy کر سکتے ہیں یہاں سے i class material icons یہ آپ کو website میں mobile کی apps کے اندر use کرنا پڑتا ہے تو جب آپ اس کے اوپر click کریں گے svg کے اوپر تو وہ آپ کے ضرور پڑتی ہے google fonts کے تو google fonts کے لیے یہاں پہ simple لکھیں گے google fonts تو یہ لنک ہوتا ہے fonts.google.com اس پہ click کریں گے تو یہ open ہو جائے گا اس tutorial میں میں نے detail میں اس کو بتایا ہوا ہے آج ہم اس detail میں نہیں جائیں گے کوئی بھی font آپ کو چاہیے تو آپ یہاں پہ c specimen کے اوپر click کریں گے تو ایک الگ window جو ہے وہ open ہو جائے گی جب وہ window open ہو جائے گی اس کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ آپ fonts جو ہیں وہ match کر سکتے ہیں کس font کے ساتھ کون سا font جائے وہ match کرے گا اب جب یہ نیا لنک open ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں جو ہی آپ اس کو تھوڑا سا scroll کر کے نیچے آئیں گے جو اس کی اصل beauty ہے اس tutorial میں 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 نے بڑے practical کر کے دکھائے تھے آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے roboto اور open sense یہ popular pairings ہیں یعنی roboto font کے ساتھ کس کا زیادہ جوڑ بنتا ہے fonts میں سے اور یہ سارے open source ہیں آپ ان کا reference دے دیں کہ google کی طرف سے attribute کر دیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے نہیں کریں گے وہ ناراض نہیں ہوں گے چونکہ یہ copyright free ہیں اب roboto ہے تو اس کے ساتھ open sense کا regular اس طرح سے نظر آئے گا یہ جو heading ہے یہ roboto میں ہے اور اس کو یہاں پہ اگر آپ body copy میں دیکھیں گے یہ open sense ہے یہ چھوٹے سے arrow keys بنے ہوئے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو open sense تھی وہ heading بن گئی اور یہاں پہ نیچے وہ چلے گی پلاس نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ leto بھی آپ use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے monster head بہت خوبصورت font ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں پلاس کے اوپر تو اس کا مدلو یہ ہے کہ وہ میں نے select کر لیا یا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو اب آپ نے دیکھا کہ ربوٹو کے ساتھ monster head جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا body copy monster head کی ہے میں کہتا ہوں کہ جی نہیں یہ مجھے heading میں چاہیے آپ نے دیکھا کہ یہ heading جو ہے وہ اب monster head font کی ہے اور body copy جو ہے وہ ربوٹو کی ہے so you got the idea جب آپ کسی font کو download کرنا چاہیں کسی پہ click کریں گے تو یہ اس طریقے سے ایک بار سی بن جائے گی اس کے اوپر click کریں گے یہ جو minus لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو آپ download کر سکتے ہیں اس arrow سے یا آپ اس کو sky font چیوز کرنا چاہتے ہیں customize کرنا چاہتے ہیں آپ نے کسی project میں use کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو css بھی note کر سکتے ہیں تو وہ tutorial ضرور دیکھیں description میں link ہے ہو سکتا ہے یا آپ ویڈیو میں اوپر بھی آ رہا ہو تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں طریقہ کار پلس یہ ہے images کے حوالے سے میں نے ایک زبردست ویڈیو وہاں پہ upload کی تھی مفت download کریں کے نام سے اس کا thumbnail ہے چار پانچ سائٹوں کا ہم نے ذکر کیا تھا جہاں سے آپ copyright free commercially free جو ہیں وہ آپ images textures download کر سکتے ہیں business card پہ آپ نے کوئی texture لکھنا ہے آپ simple یہاں پہ لکھیں geometrical یہ لفظ آپ یاد رکھیں گا geometrical patterns آپ لکھیں گے اس کے بعد enter key کو پریس کریں گے یہاں پہ آپ کو account بنانا پڑے گا پھر آپ high res images download کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی description میں موجود ہوگی آپ اس کو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے پاس بہت سارے background جو geometrical انداز میں وہ download کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں سے کسی بھی image پیلٹس ہے کہ یہ image جو ہے وہ ہم download download کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم click کریں گے تو ایک نئی window جو ہے وہ open ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اس کو free download کرنا ہے آپ اگر sign in ہوں گے تو پھر آپ اس کو easily high res images جو ہیں وہ بھی download کر سکتے ہیں اور کتنا خوبصور یہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں free for commercial use no no attribution required تو اس ویڈیو میں میں نے پانچ سائٹوں کا حوالہ دیا وہ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے کام کی چیزیں ہر پروجیکٹ ہیں پھر آپ چینل پہ آ جائیں freelance پاکستان جو آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے cooperation کی وجہ سے بڑی زبردست انداز میں آگے بڑھ رہا ہے I'm very thankful to you مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو sincere subscribers ہیں وہ اس کو share کر رہے ہیں دوستوں کے اندر نہیں سے نہیں مل رہا تو یہاں پہ آپ playlist کے اوپر کلک کریں گے تو playlist ہیں وہ open ہو جائیں گی اب اس playlist کے اندر advanced photoshop projects کے حوالے سے ایک زبردست میں نے playlist بنائی تھی اس میں flyer کے حوالے سے business card کے حوالے سے basic چیزیں جو آپ کو چاہیئے یہ والی ہے اس طرح آپ کو یہ تھوڑا سا یالویش نظر آئے گا business card اس کے اندر 11 ویڈیوز ہیں دو ویڈیوز basic level پہ انتہائی ضروری ہیں جو ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے یہ نیچے لکھاوا advanced photoshop projects play all پہ کلک کیا تو یہ آپ کی پوری کی پوری playlist ہے وہ right side پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم یہاں سے pause کر لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ چل پڑے اور میری بات درمیان میں رہ جائیں اب یہاں پہ یہ سب سے پہلے ہے چونکہ میں نے اس کو ایک انداز میں set کیا ہوتا ہے یہاں سے اس کو ہم نے بند کیا پہلا ہے how to design print ready business card part 1 یہ بہت مشہور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ ویڈیو چونکہ میں نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں detail میں discuss کی ہوئی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراں بعد یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئے تو flyer کے حوالے سے یہ ایک عام سا میں نے thamunil بنایا تھا graphic designer کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے یہ تین پارٹ کی سیریس تھی flyer کے حوالے سے پہلے میں تھا how to design print ready flyer اس میں بھی میں نے کافی types کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے بڑی research کے بات تو میں اب وہ چیزیں repeat اس لیے نہیں کر رہا چونکہ میں اس پہ پہلے کام کر چکا ہوں تو وہ playlist آپ ضرور دیکھیں وہ coral draw میں بھی آپ کے کام آئیں گی تو دوبارہ سے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اب آپ نے further اس کے اندر کوئی creativity کرنی ہے ان کو ہم یہاں پہ side پہ رکھ لیتے ہیں اب یہ جو آپ نے ایک background بنایا تھا فرض کر لیں میں اس کے اندر کوئی texture ڈالنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کیا کروں گا control eye کروں گا اب control eye کرنے کے بعد کوئی بھی texture یہ میں نے سارے pixa base سے download کی ہے geometrical patterns میں سے اس کو let's say میں select کرتا ہوں اور import کر لیتا ہوں اب جب میں نے import کر لیا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اس کو drag کرنا ہے اور جب یہ میرے پاس geometrical background آ گیا اب مجھے اس کو power clip کرنا ہے تو میں اس کو right click کروں گا اور right click کرنے کے بعد کرتا ہوں power clip inside یہ اس کا keyboard shortcut میں نے بنایا تھا اگر آپ coral draw کی series میں دیکھیں power clip کے حوالے سے تو اس میں میں نے طریقہ سکھایا تھا کہ کیسے keyboard shortcut بناتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے click کیا تو یہاں سے میں اس کو بتاتا ہوں کہ بابا اس کے اندر آپ clip ہو جائیں control کی place کر کے میں اس کے اوپر click کروں گا اب میں اس کو یہاں سے adjust کر سکتا ہوں جتنا حصہ مجھے چاہیے جب یہ adjust ہو جائے اور اس کے اوپر میں transparency کرنا چاہتا ہوں تو میں transparency کے tool کے اوپر click کروں گا once اور اس کے بعد یہاں سے مجھے چاہیے uniform transparency اس کو میں نے once click کیا let's say کہ یہاں سے میں نے کر لیا اس کو overlay overlay کر لیتا ہوں یا اس طریقے سے color میں کوئی کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کی transparency control کر کے let's say 73 کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے control کی کے ساتھ wire click کیا تو یہ اس طریقے سے ایک texture جو ہے وہ تھوڑا سا background میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی آپ اگر کچھ ڈالنا چاہیں تو آپ easily اس کو ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر اگر ہمیں کچھ creative چیزیں چاہیے simple آپ نے rectangle tool لینا ہے اس طریقے سے ہم نے rectangle کے ساتھ ایک rectangle draw کر لی اس کے بعد میں نے اس کو control plus cue کر لیا curve کرنے کے لیے پھر میں shape tool میں گیا shape tool میں جانے کے بعد اس کو میں یہاں سے once click کرتا ہوں اس node کو اور shift key کو پریس کر کے میں اس کو تھوڑا drag کرتا ہوں اس طریقے سے left side میں تو یہ اس طریقے سے میرے پاس ایک shape جہاں وہ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو میں reflect کر دیتا ہوں mirror vertically تو یہ اس طریقے سے mirror vertically مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا میں اس کو اگر mirror horizontally کرنا شروع کروں گا تو یہ اس طریقے سے مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گی میں ان nodes کو اگر مزید change کرنا چاہوں تو میں ان کو select کر کے drag کر کے مزید بھی ان کو اس طریقے سے improve کر سکتا ہوں اب ان کو یہاں پہ میں نے لانا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والی جو bars ہیں یہ اس کے ساتھ align ہو جائیں shape tool لیا اس node کو select کروں گا اور اس کو select کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا یہاں پہ drag کروں گا تاکہ یہ بالکل اسی طرح کی line ہو جائے جیسے میں نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف drag کر لیتا ہوں اب یہ ایک rough سمیں اب صرف آپ کو idea دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے creativity کی جاتی ہے اب اس کو آپ drag کر کے بالکل اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی color fail کرنا چاہیں گے آپ color fail کر دیں گے outline ختم کرنا چاہیں گے outline ختم کر دیں گے اب آپ کو اس کو بالکل اس کے ساتھ جوڑنا ہے shape tool کو لیا اور اس کے بعد اس کو آپ select کریں گے یہ جو دو نوڈز ہیں shift کی کو press کر کے اس کو ہم drag کرتے ہیں اور بالکل last میں یہ جو آپ کی bleed ہے یہاں تک ہم نے اس کو جوڑ دیا اب یہ اس طریقے سے آپ نے ایک بار بنا دی اب اگر ان کو آپ copy کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو control c اور control v کریں گے آپ اس کو down arrow keys کے ساتھ اس طریقے سے نیچے بھی لے کے آجتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ میں اس کو نیچے لے جاؤں تو control page down کرتے جائیں گے control page down کریں گے تو یہ بالکل نیچے جو ہے وہ اس طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو آپ نے shadow دیا تھا یہ ابھار جو ہے وہ نظر آئے گا اس کو بھی اگر آپ کرنا چاہیں shape tool کو select کیا اس node کے اوپر once click کیا اور اس node کو click کرنے کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف drag کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اندر محسوس ہونا شروع ہو جائیں اس کو ہم select کرتے ہیں اور اس کو بھی اندر لے جاتے ہیں pick tool کو لیا اور اس کو بھی ہم control page down کر کے نیچے کی طرف لے جاتے ہیں کہ جب ہمیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں اب یہ آپ کے پاس اس طریقے سے f4 کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ ان کے اوپر پھر phone number لکھیں گے email address وغیرہ لکھیں گے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھیں گے وہ آپ آپ خود try کریں آپ نے کوئی address دینا ہے آپ یہاں پہ address بھی دے سکتے ہیں اس کو آپ select کریں گے اس کا size اگر آپ چھوٹا کرنا چاہیں آپ اس کا size چھوٹا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ نے adjust کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ services دینا چاہیں گے تو وہ آپ services بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ print ready business card آپ کو اتنا سا نظر آئے گا تو یہ نہ ہو کہ کہیں آپ ایسی چیزیں لگا دیں جو آپ کو نظر نہ آئیں اس کی back side بھی اسی طریقے سے بنے گی جب آپ نے اس کی back side بنانی ہے same یہی کاروائی ہوگی لیکن back side پہ بلا عموم صرف logo ہوتا ہے صرف آپ اسی کو بڑا کر دیں اور اس کو بڑا کر کے پھیلا دیں گے پیچھے کی طرف اور یہ گرب جو ہے وہ آپ یہاں سے لینا چاہیں گے آپ اس کو easily یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اب جب یہ آپ بنا لیں اس طریقے سے card اس کے بعد آپ نے اس کو pdf میں convert کرنا ہے تو فائل پہ جانے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے publish to pdf اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جو ہی ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہ ہم سے path پوچھے گا کہ آپ اس کو کہاں پہ save کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ custom current settings not saved pdf کا preset آپ نے کون سا رکھنا ہے اگر آپ کو چاہیے web کے لیے size small ہوگا یہاں سے آپ web select کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے pre-press کہ printing سے پہلے جو ہے ہمارے پاس چیزیں تیار ہونی چاہیے اس کو ہم نے select کیا pre-press کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے settings اس کے اوپر آپ click کر دیں جب آپ settings پہ click کریں گے تو یہ panel open ہو جائے گا آپ کے سامنے اس طریقے سے اب یہاں پہ general ہے current document یا document یا selection جو آپ نے select کیا ہوگا کسی جگہ پہ آپ select کر کے بھی اس کو export کر سکتے ہیں کسی ایک piece کو بھی کسی ایک object کو بھی page 1 ہے چونکہ ایک ہی page یہاں پہ select ہے pdf preset compatibility آپ نے کہاں پہ دینی ہے acrobat 9 acrobat DC جو بھی آپ دینا چاہیں compatibility اس کے بعد ہے color use document color settings جو ہم نے یہاں پہ کی تھی وہ کرنا چاہتے ہیں یا use color proof settings آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو default value پہ رہنے دیں اور یہاں سے cmy کے اگر آپ کرنا چاہیں گے تو cmy کے یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ embed color profile تاکہ printer کے پاس جائے تو اس کے پاس بھی یہی color profile ہو اور آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہی print بھی ہو پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس document کا یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں let's say کہ میں لکھ دیتا ہوں freelance پاکستان games یا کوئی keyword میں دینا چاہتا ہوں business card یہ آپ کے بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس طریقے سے keyword دینا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں carporate اس طریقے سے یا آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں minimal یعنی کوئی بھی keywords آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پھر optimize for fast web view اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چیک کر دیں تاکہ web کے لیے بھی نظر آئے ہمیں چونکہ یہ print کے لیے چاہیے ہم کہتے ہیں no we don't need it include hyperlinks اگر آپ نے کچھ دیا ہوا ہے ہم کو web کے لیے تو جان ہی reprint کرنا ہے اس لیے hyperlinks کی ضرورت نہیں پھر generate thumbnail we don't need it اس کے بعد next ہمارے پاس object value پہ رہنے دیں باقی color 300 gray scale وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ default value میں وہ ٹھیک ہوتی ہیں compress text and line art export all text as curves اگر آپ کوئی ایسا font use کر رہے ہیں جس کا آپ کو خطرہ ہو کہ وہ printer کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اس کو curve کر دیں یہاں سے یا پھر آپ کو font بھیجنا پڑے گا printer کو بھی تو اس کو اگر ہم چیک کر دیں گے تو وہ سارا font جو ہم نے use کیا تھا وہ curve ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا issue نہیں رہے گا اس کے بعد pre press پہ آج ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں bleed limit 0.125 آپ دینا چاہتے ہیں یا آپ document کی جو bleed ہوگی وہ نظر آنا شروع ہو جائے اس کے بعد اگر آپ اس میں crop marks دینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں yes ہم crop marks دینا چاہتے ہیں registration marks بھی دینا چاہتے ہیں printer کے حوالے سے وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں security ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس file کے اوپر password آجے یہاں open password کے اندر بنا سکتے ہیں آج ہم زیادہ creative mood میں اس طریقے سے نہیں پڑے وہ ہم بعد میں بنائیں گے بیسک چیزیں آپ کو سمجھ جانی چاہیئے اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ flyer کو ہم کس طریقے سے print ready کر سکتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے بروشر کے